نماز مغرب اسلام علیکم مقالہ تو تویل ہے میں سارا مقالہ تو نہیں پڑھوں گا اس میں سے ایک پیرہ بلکہ اس کو بھی تھوڑا اکسار کر کے پیرہ سے بھی کم پڑھوں گا مقالہ انشاءاللہ بک میں جب چھپ جائے گا تو وہ آپ تک پہنچ جائے گا مقالہ ان کو دے دیا گیا ہے تو اس لیے اور باقی یہ ہے کہ مقالہ سارا پہنے کی اس سٹیج پر اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت تک ہندگوں کے انتظامیوں نے ہندگوں کے زبان والوں کے انتظامیوں نے اور ان کے جتنے بھی آباب ہیں انہوں نے اتنی محنت اور کوشش کر لی اور اس لیے کام چلنے والا نہیں ہے اب آگے تو ہندگوں کے فیوچر کو دیکھنا ہے اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مستقبل میں ہندگوں جو ہے اس کا دنیا میں کیا مقام ہونا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں تو میں نے تو چند لائنیں اس میں سے ارز کروں گا اتنے مقالے میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے علام اقبال کا ایک شیر ارز کروں گا ناؤ جس میں انقلاب روح امن کی حیات کش مکش انقلاب اور ہندگوں زبان کی اس وقت تک کی پیش رفت اور آج کے اس کانفنس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندگوں زبان کے مستقبل نہ صرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ روشن سے روشن تر ہے انشاءاللہ اب میں اپنے مقالے میں سے چند لائنیں میں ارز کروں گا پھر آپ سے اجاز چاہیں گا اللہ تعالی نے وجود آدم تخلیق کر کے اسے اپنی صفات کا حامل بنائے اسے اپنی بعض صفات کا حامل بنائے جس کی وجہ سے ابتدائی زبانہ سے ہی اس کے روئیوں اور طبیعت میں اروج و زوال کی خیش انگڑائیاں لیتی رہتی ہے فطرت انسانی کے اسی آدم سکون کا اجاز ہے کہ اس نے ناہمبار اور غیر آباد پورا عرض کو اپنی محنت لگن اور جذبوں کی سچائی سے سرسبز و شاداب اور رنگ و روشنوں سے مزین کر دیا ارتقاء عزیز کے سفر میں تحذیبوں کے تصادم سے کچھ زبانے نسلیں اور قومیں وقت کے ساتھ ساتھ مادوم ہوتی چلی گئیں جبکہ بعض نئی تحذیبیں سکافتیں نسلیں اور زبانیں وجود میں آتی گئیں جن میں سے بعض زبانیں اور تحذیبیں اپنے خصوصی کشش اور خوبصورتی کی بنا پر تا دیر بلکہ تا حال اعتلاعہ بے مثال کے سفر پر گامزن ہیں گندارہ تحذیب و تمدل اور ہند کو زبان میں عزمنہ تدیم سے نہ صرف اپنا وجود برقرار رکھا ہوا ہے بلکہ زمین پر خودی کی طاقت سے اپنا تسلق بڑھاتی چلی جا رہی ہے میں اس میں سے چاند لائمیں چھوڑا کے آگے پڑھوں گا اپنے عددی علمی اور عرفانہ کلام کے ذریعہ ہند کو زبان کو دنیا سے دنیا میں مطارف کروانے میں حضرت احمد علی سائی رحمت اللہ علیہ کا نام ہند کو وان تاریخ میں سنیرِ حرور سے لکھا جائے گا جنہوں نے اپنے آفاقی شاعری اور تعلیمات کے ذریعہ ہند کو زبان کو دوام بخشا ہند کو زبان میں آپ کی شاعری انسانی اصلا اور امن و سلامتی کے لئے ایک سندت کا درجہ رکھتی ہے آپ صرف شاعری ہی نہ تھے بلکہ تصوف اجتحاد اور روحانیت کے آلہ مقام پر فائز ہے اس لئے تو خود شاعر مشرق حضرت علامہ اکوار رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کی توصیف میں رتب لسان رہے ہیں ان کو زبان آپ کے اس احسان پر ہمیشہ فخر کرتی رہے گی اس کے علاوہ بھی ان کو زبان کو بلند پایا عدیب دانشور اور شاعر نصیب ہوئے جن کی وجہ سے یہ زبان زندہ جعوید ہو کر چار سو اپنے دل فرید خوشبو پھیلاتی چڑی جا رہی ہے دورِ حاضر میں اس نے کئی قدعور مہرینِ نسانیات شاعر عدیب اور روحانی شخصیتیں پیدا کر کے زمین کے چپے چپے پر پھیلا دیئے ہیں جو اس درتی ماں کی شناکت بن کر دمک رہے ہیں آخری فکرہ رہ گیا تھا آتا فکرہ دورِ حاضر میں اس زبانے کئی قدعور مہرینِ نسانیات شاعر عدیب اور روحانی شخصیتیں پیدا کر کے زمین کے چپے چپے پر پھیلا دیئے ہیں جو اس مہم درتی کہ شناکت بن کر دمک رہے ہیں اور شبانہ روز اس کی تعمیر و ترقی کے لئے کوششہ ہیں جزاکراللہ اسلام